موسیقی 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 آگلپور زیلہ کانگریس کمیٹی کی اور سے شکروار کو کیند سرکار کی غلط نیتیوں کے خراف سٹیشن چوک پر پردھان منتری نریند موڈی کا پوتلا دہن کیا گیا۔ اس دوران زیلہ تھیکش پرویش جمال کے نیتت میں کانگریس نیتا اور کاریکرتاؤں نے پیم موڈی اور کیند سرکار کے خلاف جمکر نعرہ لگاتے ہوئے دیش کو لوٹنے کا عاروپ لگایا۔ وہی پردشن کر رہے کانگریسیوں نے دیش کی جنتا اور کسانوں کی گاڑی کمائی اٹانی جیسے اوڈیوک پتیوں کو دینی کاروپ لگاتے ہوئے کہا کہ کیندر کی بھاشپان نیتت والی سرکار دیش کی سمپتیوں کو بیچنے کا کام کر رہی ہے۔ اس کا خامیازہ دیش کے ساتھ یہاں کی عام جنتا کو بھوکتنا پڑ رہا ہے۔ زلادھیاکش پرویش جمال نے کہا کہ دیش میں پردھان منتری لرینڈ موڈی کے شارے پر ایڈیو اور سی بی آئی کا گلت استعمال ہو رہا ہے اور راجنیتک ویروتیوں کو نشانہ بنا کر ڈرانے اور پریشان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ کیندر سرکار دوارہ دیش کو بیچا جا رہا ہے جس سے عامی لوک سبح اور پیدھان سبح چنوک میں دیش کی جنتا کو برگلا کر ستا پھر سے حاصل کی جا سکے۔ پرویش جمال نے کہا کہ سرکار دیش کو بیچنے کی ساجش کر رہی ہے اور دیش کی قریب ستر پردیشت سرکاری سمپتی کو موڈی سرکار نے بیز دیا ہے۔ زیلہ دھیکاری سے زیلہ تمباکو نیترن سمانوائی سمیتی کی ادھیاکش سبرت کمار سین کے ادھیاکشتہ میں شکروبار کو سرکاری پدا دیکاریوں ایوم انہی دھارکوں کے لیے زیلہ استری سمویدی کرن کاریشالہ کا ایوچن کیا گیا۔ کاریکرم میں زیلے کے سبھی پریشوہ آسنک پدا دھیکاریوں کے علاوے پولیس کے ادھیکاری بھی اپسٹھت ہوئے۔ اس دوران زیلہ دھیکاری نے اپنے سمبودھن میں کہا کہ تمباکو کے سیون سے نہ صرف سہت پر اس کا دوش پرہاو پڑتا ہے بلکہ اس سے آرثک نقصان بھی ہوتا ہے۔ اس لیے تمباکو سیون نہیں کرنے سے زندگی کے ساتھ آرثک نقصان سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ وہیں کاریکرم کے دوران ڈیم سپرت کمار سین نے تمباکو نیاندرن کے لیے چھاپا مار دستے کے گٹھن کا نردیش دیتے ہوئے۔ سبھی سمبندیت پدا ادھیکاریوں کو سیکشنک سنسطھانوں کے ایک سو گچ کے دائرے میں ست سبھی تمباکو اتپاد بیشنے والے دکانداروں کو ہٹوانے کو لے کر نیامیت روپ سے چھاپا ماری کرنے کا نردیش دیا ہے۔ ساتھی سبھی ادھیکاریوں کو تتکال پروہاوس سے اپنے اپنے کاریاریوں میں تمباکو مکت شیطر کا ووٹ لگانے کا نردیش دیم نے دیا اور جن ہیتکاری اس افیان کو سفر بنانے کے لیے سبھی کو مل کر پریاس کرنے کی بات گئی۔ جس سے یوہ اور بھاوی پیڑی کے بھاوشتے کو سرکشت کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ تمباکو نیتن کے لیے راجے سرکار کی تقنیقی سہیوں کی سنسطح سوشیو ایکنومک اینڈ ایڈوکیشن ڈیولپمنٹ سوسائٹی کے وریے کاریکرم پدادکاری شومیل رستوگی نے راجے سرکار ایوام سیڈس کے دوارہ سنیوکت روپ سے راجے کے سبھی 38 جیلوں میں چلائے جا رہے تمباکو نیتن کاریکرم اور بیبھن دھاراؤں کے بارے میں وستار سے جانکاری تھی۔ ساتھی کاریشالہ میں سینیما ہال ورسٹین، ریلویل سٹین، سارواجنک سڑک سکشن سنسطحانوں اور کاریالیوں کے علاوہ سبھی سارواجنک آستھلوں پر دھومے پان کرنا دنڈین یہ اپراد ہے۔ موقع پر ڈی ڈی سی کمار انوراک سیگل سرجن ڈاکٹر انجنہ کماری تمباکو نیتن کے زیلا نوڈل پدادکاری ڈاکٹر پنکش منسوی سمیت کئی پولیس پدادکاری ڈی پی آر او اور سواستی بھاگ کے پدادکاری بھی موجود رہے ہیں۔ نبگچہ شہر کی کئی محلے میں سمیک کا باسار فل پھول رہا ہے جو اب جانلی و ساویت ہونی لگا ہے۔ علاقے میں شام ہوتے ہی سمیک پینے والے یوک آتنک مچانے ہی لگتے ہیں۔ وہیں نبگچہ پولیس جیلا کے رنگرہ اوپی شیطر انترگرد ساہو ٹولا بھوانی پور میں ایک چائے دکاندار سے کچھ یوکوں نے سمیک مانگا جس پر چائے دکاندار دوارہ یوکوں کو سمیک دینی سے منع کر دیا گیا۔ اس کے بعد اس میں ایک پینے آیا آکروشت یوکوں نے نبگچہ ٹاؤن تھانا اور نبگچہ مدن اہیلیا مہیلا کولیج سے مہچ کچھ ہی دوری پر چائے دکاندار اور ایک یوک پر چاکو سے حملہ کر بری طرح گھائل کر دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ چار نسیڑیوں نے دو یوکوں پر چاکو سے حملہ کر دیا جس میں ایک یوک کے ہاتھ کا نس کٹ گیا جبکہ دوسرے یوک کو پیٹ میں چاکو لگی ہے۔ وہیں دونوں گھائل یوک کی پہچان انگرہ تھانا شریعت کے ساہو ٹولا بھوانی پور نیوازی رویندر ساہ کے پودر سورف کمار اور بٹن ساہ کے پودر راجیف کمار کے روپ میں ہوئی ہے جسے گھائل اوستہ میں علاج کے لیے نبگچہ اور منڈلے اسپتار لے جایا گیا۔ ادھر گھائل دکاندار سورف کمار نے بتایا کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ چائے کی دکان پر بیٹھا تھا تب ہی بھوانی پور کے چار یوک اجیت گورف روپیش اور اس کا ایک انیس ساتھی وہاں پہنچا اور اس میک مانگنے کے نام پر بحث کرتے ہوئے چاکو سے حملہ کر دیا۔ ساتھ ہی کہا کہ اس دوران بدماشوں نے موقع پر موجود اس کے بھائی کو بھی پیٹ میں چاکو مار دیا۔ ادھر بہتر علاج کے لیے دونوں یوکوں کو چکت سکو نے بھاگرپو مائیگن اسپتال ریفر کر دیا۔ وہی گھٹنا کے سوچنوں پر پہنچی رنگرہ تھانے کی پولیس نے گھائلوں سے ماملے کے جانکاری لے کر دوشیوں کے خلاف کاریوائی کی بات کہی ہے۔ وہی گھٹے ہوئے تھے ہیں جب رستی بلتا ہے کہ گھلت سامون بستا ہے کہ مارک بیٹ کرنے لگا چکو کا بھوگ دیا۔ کون؟ بھابونیپور کا آتھا روپیز تھا، عجید تھا، گورب تھا اور ایکو لڑکا تھا، نئے پرچانیز کا۔ وہی گھٹا تھا؟ عجید تھا، روپیز تھا اور گورب تھا اور ایکو تھا اور چار لڑکا تھا، ایکو کے نوم لے جنگتے ہیں۔ کسے آیا تھا وہ لوگ؟ وہ لوگ آیا تھا، مطلب اس میں لینے کے لیے آیا تھا، ہم مدن لیا کو لے رہے نا اسی جگہ، ہم بولے نئے ہم نہیں بیسکتے ہیں اس میں، جب رستی ہم کو آکے مارنے لگا۔ پولیس جلال نوکچھا کے گپالپورت خاناشریت انترگت قراری تنٹنگا گاؤں میں کچھ دن پورو دو پکشوں میں آپسی ویوات میں پنچائت سمیتی صدس منوچ رویداز کے گھر پر اپراتھیوں نے درجنوں راؤنڈ گولی فائرنگ کی تھی۔ اس کے بعد سے پورا پریوار اپراتھیوں کے بھائے سے دہشت کے سائے میں جینے کو ویوش ہے۔ وہیں اس کو لے کر پنچائت سمیتی صدسی منوچ رویداز نے نوکچھے اس پشوانت کمار سروش کو آبیدن دے کر جانمال کے سرکشہ کی گوخار لگائی۔ دیئے گئے آبیدن میں منوچ رویداز نے اپراتھی دوارہ کیس اٹھانے کے لیے دھمکی دینی کی بات کہی ہے۔ جبکہ کیس نہیں اٹھانے پر پورے گھر کو آگ لگا دینی کی دھمکی دینے کی بات پڑی دوارہ آبیدن میں کہی گئی ہے۔ ساتھ ہی کہا کہ اس کے ڈر سے گھر کا کوئی بھی آدمی گھر سے باہر نہیں نکل رہا ہے جبکہ ستھانی یہ تھانا کی پڑیس دوارہ کیمپ کرنے کی مانگ کی گئی ہے۔ پرکاس مانڈل اور پرلات مانڈل اور دو تین کو آدمی ہیں۔ پڑا سانوچ کا جیسے پکڑی کا گالی گلو دیا ہے لگلے مانڈر چوچھ ہمار کو پیشاہ للا چھائیں پیشاہ للا چھائیں توڑا جیسے پیشاہ دے تو آپ بول لے کھما سنو مزدور آدمی سے بھی مکہ اچھی چھتی کرنا ہے تب ہی نکا ہے ایتنا ہے جیسے اوڑا لفر تھپر سانوچ کا مارا لگلے سب کا گاؤں سامات میں سب کو کہہ لیا ہے کہ اینا اوڑا بات سا ہے تو وہاں کھلتے ہمارا خون کر لگیں تو ہم وہاں تھانو پر تھانو کے لیے تو وہاں تھانو پر تھانو کے لیے تو وہاں نیرہ دباؤں سے پر بھاریس مل لے تو نیرہ دباؤں نے بول لے ٹھیک ہے آپ اس کو دن دے دیجئے اور ہم اس کا جانچ کرنے کے لیے جائیں دن دیال اپادیائی گرامین کوشلی یوشنا انترگرد گرامین شیطر کے یواؤں کو کوشل وکاس ایمام روزکار کی اپسر اپلپد کرانے کے ادیش اسے جیوی کا ناتنگر کے دوارہ شکروبار کو روزکار سے مارک درشن میلا کا آیوچن کیا گیا روزکار میلا میں بڑی سنکھیاں میں پہنچے یواؤں نے باریک کمپنیوں اور دو پرسیکشن سنسطانوں کے سٹال پر روزکار سے سممندھت جانکاری لی سنگھ کے ادھیاک شرینو دیوی روزکار پروندھک مومتاز رحمانی سمیت کئی لوگوں نے سنیوکتی روپ سے دی پرجولیت کر گیا اس کو لے کر جیوی کا کے ڈی بی ایم نے بتایا کہ دن دیال اپادیائی گرامین کوشل یوشنا کے تحت جیوی کا دوارہ روزکار سے مارک درشن میلے کا یوشن کیا جاتا ہے جس کا مکھیوں دیش گرامین شیطر کے یوباؤں کے لیے کوشل ایم روزکار کی افسر اپلپت کرانا ہے روزکار میلے میں سیدھے روزکار کے علاوہ کوشل وکاس کی افسر بھی اپلپت کرائے گئے جبکہ اس دوران پل آن لائن ماتھیم سے بھی پانچ سو سی پنجی کرن کرائے گیا سنچار پروندھک وکاس کمار دیپ شکھا دیپی کا عرون سمیت زیوی کا کے ست سے موجود رہے ہیں روزگار سے مارک درشن میلے کا ایوزن کیا جاتا ہے اور یہ جبیتا کے دوران ایسے ایوزن کا موچ شکریہ یہ ہے جو گرامین شیطر کے یوبک یوبتیاں ہیں جنہوں نے اپنی پڑھائی میکٹرک انٹر کے باد چھوڑ دی ہیں ایسے یوباؤں کے لیے روزگار کے افسر اپلپت کرانا اس کا موچ شکریہ دو پرکار کے کاریکرام دیکھتا ہے کہ سیدھا روزگار اس کا انترکت ہے کہ کمپنیاں اپنے اہاں ہنہوں نے شودا روزگار ملتا ہے دوسرا جو کوشل بکاہ کے باد روزگار دیا جاتا ہے اس میں عنوام بدھیل 생각 configuration دیا جاتا ہے اس کے بعد روزگار کے افسر اپلپت کرتا ہی تفلہال اس بولٹین مے تب تک کے لیے نوشکار موسیقی